اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ پاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے جس میں پاکستان کے نامور کالم زنگار دانشور کانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرنے ہیں مزد خاتمی حضرت علیہ ویدخوا ویسف میں ہم آپ کو کوئی شامدید کہتے ہیں آج دوسرا روزہ ہے امریکہ کے اندر تو رمضان جو ہے اسلامی مہینہ ہے جو عربی کلنڈر کے مطابق ہر سال ہوتا ہے یہ مہینہ جو ہے اسلامی امت کے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس کے دوران مسلمانوں کو روزہ لکھنا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ روزہ دار کسی بھی کھانے پینے کی چیزوں سے آپ کو روکتا ہے اور صرف سہری اور افطار کرنے کا وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے رمضان کے دوران مسلمانوں کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز قرآن پڑھنا سکات دینا اور خیل کرنا بھی ضروری ہے اس مہینے کے پہلے شرمی اللہ علیہ و قدر کے رات کو خصوصی طور پر یہ رحمت کی رات جو ہے قرآن میں قرآن پاک کا جو نظور ہوا تھا اسی مہینے میں ہوا تھا اور رمضان جو ہے اسلامی تقوی کے مہینے کا نام ہے جو اس میں تقوی ہوتا ہے مسلمانوں کی روحانیت کی بڑی ترقی ہوتی ہے اس کے علاوہ رمضان ایک سماجی مہینہ بھی ہے جس میں مسلمانوں کو دیگر افراد کے ساتھ ملتا خرائط کرنے فطرت کے مسالی کی فائمی کرنے اور غریبوں اور ضعیفوں کی مدد کرنے کا موقع لگتا ہے تو آج کا جو پروگرم ہے ہم ہمارے ساتھ اس وقت حسو محمود جو ہے ہمارے ساتھ دیتے ہیں پاکستان کے نام اور سکالر جناب ڈاکٹر اسلام صاحب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ان کے پاس براہ حراست اور ان سے ان کے خواہد کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب وآلیکم السلام خواہر صاحب اور آج سے میں نے آپ کا نام مفتی خواہر یوسف رکھ دیا ہے آپ نے اتنی مفتیوں والی بات کی ہے بہت اچھی بات ہے مہینہ جو ہے بڑی رحمت و بڑکتو والا مہینہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق پہ حصیت مسلمان کہ آپ جتنی عبادت کریں گے آپ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سواب دے گا اور آپ کی جو آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے بعد دوسری جو زندگی شروع ہوگی اس میں آپ کے لئے آسانی عددہ رہت ہیں بڑا خوبصورت سمیتے ہیں آپ رحمتیں برکتیں جتنی سمیت سکتے ہیں اس میں ہینے کے اندر جو اس سمیت بڑا خوبصورت لفظ رحمت آپ نے بولا ہے رحمت ماں کے رحم سے ہے اور یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے مجھے بار بار جس چیز کا احساس ہوتا ہے ماں کی گود کا کہ جس طریقے سے یہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے اپنے بچے کو اور ماں کی گود جو ہے وہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو آکے ماں کی گود میں ہی گھستے ہیں ماں کو تلاش کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے ذکر فرمایا ہے رحمت کا رحمت کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا اور اس بات کا اقرار کرنا ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں رہتے ہیں میں اپنے طور سے چونکہ میں امریکن اور امریکن ازم کے ساتھ دل سے ہم آہنگ ہوں اور امریکہ کی ریاست کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست سمجھتا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کہ اس بات کا اقرار کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے جس طریقے سے ایک رحمت بن کر مجھے پالا ہے اور میرے بچوں کو پالا ہے اور ان تمام امریکنز کو پال رہا ہے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ جو یہاں مختلف قوموں سے آئے ہوئے ہیں اس سے بڑی رحمت اور کوئی نہیں جس رحمت میں ہم پل رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے ہمارے لیے ہر دن رحمت کا دن ہے ہر مہینہ رحمت کا مہینہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق امریکن گورنمنٹ نے امریکن لاؤز کانسٹیچوشن نے اس انداز سے امریکن سٹیزنز کو اپنی پروٹیکشن دی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی قسم کا کوئی خوف نہیں وہ کیفیت جو لا خوف ان علیہم ولا ہم یحضنون یہ جو کیفیت ہے ہماری جو یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں آج کے دن اور ہر دن اور ہر صبح اور ہر شام ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے انگریزی میں کہیں گے تینکیو گارڈ فور گیونگ می دی یونائیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ تینکیو گارڈ سو آج آپ نے فرمایا تھا جیسے موضوع ہے آج آپ کی گفتگو کا میں اسی بات سے آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا ہم رحمت کی بات کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس پلانٹ پہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے زحمت بنا دیتے یہی بات جو ہے آج پاکستان میں ہمارے ایک سیاسی میڈر ہیں پاکستان کے ثابت وزیر آزم بھی ہیں جو کہ اس ملک کو ایک جو ہے وہاں کی جو انتظامیاں ہیں یا وہاں کی جو لا انپورسنس ایجنسی ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان پہ وہ باٹل جو ہے پیٹرول کی ڈال کے ان کو آگ لگا رہے ہیں دے وانٹو بی ڈسٹرائی دا پاکستان ان کو یہ بات ہے کہ اگر میں وزیر آزم کے عوضے پہ نہیں ہوں تو یہ ملک جہنم میں جائے اس پہ بم مار دو اس پہ کچھ بھی ہو اور اسی سلسل میں پاکستان کے ایک سابق وزیر آزم جو ہے اونٹین سٹیٹمنٹ آپ کو سروانا چاہتا جی سنوائیے جی آپ نے سن لیا حکومت نے جی ای ٹی بنائی ہے جو اس سارے معاملے کی چاندبین کرے گی انکواری کرے گی اور اپنی ریپورٹ پیش کرے گی بی بڑے سنگین واقعات ہیں دنیا جانتی ہے دیکن یہ دہشتگرد بھی تھا اس کا کسی کو علم نہیں تھا اور باستہ پڑا ہے تو سامنے آیا ہے اور ایسی ویچی کو دہشتگرد دی یعنی میں نے نہ اس سے کو بڑا فرادیا پاکستان کی سیاستن میں کو دیکھا ہے اور نہ کوئی سرہ کا میں نے دہشتگرد پاکستان کی سیاستن میں کو دیکھا ہے یہ تو ہر معاملے میں دوسروں سے نمبر لے کے جا رہے ہیں آگے آگے جا رہے ہیں چاہے وہ اپنا پیٹرل بمک مل رہے ہیں پولیس پہ اٹیک ہو رہے ہیں یہ بھی تیرا پیٹرل بمک کس لیے پہ پولیس پہ چل کے مر جائیں اگر وہ چل کے مر جاتے نہ بھاگتے وہاں سے تو کیا ہوتا وہاں پہ ایک کوہرام مچتا وہاں اور اور یہ کہاں کس نے سکھایا ہے بھائی کہ آپ پیٹرل بمک پہکیں یعنی پولیس پہنے کو اوپر یہ تو پہلی دفعہ کوئی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے اس طرح کی عرکت ہوئی ہے ناقابل برداشت ہیں ہم نے پاکستان کو ڈبونا ہے ایسے لوگوں کو خلاف برپور ایکشن ہونا چاہیے خواہر یوسف صاحب میں اصحاب الیمین میں سے ہوں وہ جو ڈوئرز ہوتے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ جیسے ایک سرجن ہوتا ہے پرابلم اس کے سامنے پیش ہوتا ہے سلوشن وہ پیش کرتا ہے میں قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا چند بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام کی وساطت سے پیش کرنا چاہتا پہلی بات پہلی بات یہ کہ کمزوری جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی نہیں وہ تو ملک سے بائے رہے ہیں اصل کمزوری جس کا جو ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ کمزوری ہے ہمارے جنرل آسم منیر صاحب کی اب مجھے یہ گفتگو مکمل کرنے دیجئے تاکہ میں اس لیے کہ جس طرح سے ایک پر ہوں میں درد سے یوں راگ سے جیسے باجہ پر ہوں میں درد سے یوں راگ سے جیسے باجہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ میری کیفیت ہے خاص طور پہ یہ چیز دیکھ کر کہ میرے سپاہیوں کو میرے سپاہیوں کو پاکستان کے پولیس کے سپاہیوں کو آرمی کے سپاہیوں کو ان کے اوپر پاکستان کے عوام کو اشتعال دلا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ بم پھینکیں یہ کریں یہ یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے آئیے میں بڑی واضح طور پہ یہ بات اس بات کا اظہار کروں کہ وہ آدمی جو بھی اس کی ذینی کیفیت ہے جو بھی اس کا دماغ ہے اس کو بھی پاکستان کے ساتھ پیار ہے لیکن جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں جن کے قبضے میں اس نے اپنی جان دے دی تھی جس دن اس نے یہودی خاندان کو اپنا سسرال مانا تھا جن کے قبضے میں اس کی جان ہے جنہوں نے اسے بنایا ہے جو آج اسے کنٹرول کر رہے ہیں وہ تب کا پاکستان کو تباہ دیکھنا چاہتا ہے یہ ایک لابی ہے کادیانی یہودی لابی یہ اسی لابی کا پروردہ ہے ورنہ عمران خان کس باغ کی مولی ہے کس باغ کی مولی ہے وہ چیز یہ ہے خاور صاحب الیکشنز کو ملتوی کرنا اس کے خلاف یہ آدمی شورو ہوگا اب مچا رہا ہے آپ اس کی ساری زندگی اور اس کا رول دیکھیں جو اس کی ہینڈلرز ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ اب تم یہ شور مچاؤ اب تم وہ شور مچاؤ سو پہ الیکشن کمیشن کی دیکھئے ایک الیکٹڈ آدمی کتنا بڑا پروسس ہوتا ہے ایک قوم کا کتنا خرچہ ہوتا ہے الیکشن میں جب الیکشن ہونے کے بعد ایک آدمی اپنی پارٹی کے تمام ممبران کو کہتا ہے کہ آپ نے یک طرفہ سطیفہ دے دینا ہے اس خرچے کا خیال کیجئے جو ہوا ہے میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے امریکہ میں ہم جو ڈاکٹر بنتے ہیں جی ایک ایک ڈاکٹر کے اوپر ایک ایک ہماری جو سٹیٹ ہے یعنیسے کی سٹیٹ ہے جہاں کا میں نے ریزیڈنسی کی تو پوری کی پوری سٹیٹ کے اوپر ایک ڈاکٹر ایک نیورولوجس ایک نیورو سرجن اس کو ریزیڈنسی تک تکمیل کرنے کا تقریباً ایک ملین ڈالر خرچہ سٹیٹ دیتی ہے تب جا کے ایک ڈاکٹر تیار ہوتا ہے ایک ملین ڈالر کا خرچہ اور اگر وہ ڈاکٹر اس کے بعد اپنی سارے اس چیز کو وہ کہ جی میں نے تو ڈاکٹری کرنی نہیں میں تو اب یہ کرنا چاہتا ہوں تو اس سے ہر جانا طلب کرتی ہمیں پاکستان میں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ الیکشن کے لیے شرط یہ رکھے کہ جن لوگوں نے اسطیفے دیئے ہیں وہ دس دس کروڑ روپیہ ہر جانا دیں الیکشن کمیشن کو ایسا مزاق ہے کہ آپ پوری قوم کا ٹائم کنزیوم کرتے ہو ہماری زندگیوں کو کنزیوم کرتے ہو لمبے لمبے بھاشن دیتے ہو آج بھی آپ اگر فیس بک کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایک عمران خان کا نظر آئے گا عمران خان صاحب نے ایک نئی اہم بات کرنی ہے قوم سے اور یہ دن میں تین تین مرتبہ اہم بات کر رہا ہے اور اس اہم بات کا جواب دینے کے لیے پاکستان آرمی کے پاس کوئی جرنل نہیں ہے آپ کے جرنل آسم منیر صاحب ابھی تک تو قوم نے ان کے خلاف بولنا شروع نہیں کیا اس لیے کہ وہ پردے کے پیچھے چھپے ہیں میں نے پیشلی تقریر میں گفتگو میں کہا تھا کہ جیسے قرآن کریم نے کافرین کی مثال دی ہے کافر کی جب وہ بجلی کا کڑکا دیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہی آیت ہے صورت کہ بجلی کا کڑکا جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جس لمحے بجلی کڑکتی ہے آگے پھر ذکر ہے اسی بات کا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ بجلی کی کڑک کے بعد اپنی کانوں میں انگلیاں دبا دیتا ہے کہ شاید اس سے اس کے اوپر بجلی نہیں گرے گی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈبا دیتا ہے کڑا کا سن کر حالانکہ کڑا کے ساتھ تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بجلی کا کڑکا تو اسی وقت یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ بچ جاؤ جس نے بچ نہ ہے کہ یہ بجلی اس وقت کسی پہ گر سکتی ہے اور یہ ایک کانون ہے اب جو آدمی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں کہا ہے کہ یہ ہوتا ہے کفر ہمارے جرنل صاحب جن کا میں بہت عزت احترام کرتا ہوں میں ان کو اپنے باپ کی جگہ مانتا ہوں کے علاوہ دین اسلام کی تعلیم بھی یہ ہے کہ آپ کا جو امام ہے جیسے آپ صف بناتے ہیں صفیں بناتے ہیں تو امام ہے اگر امام گونگا ہو جائے امام نہ بولے تو حکم ہے کہ مقتدی پھر بولے جو پیچھے کھڑے ہیں اسے کہتے ہیں ہمارے مذہب کی اسطلاع میں لکمہ دینا جہاں پہ وہ رک جاتا ہے ابھی آپ تراویہ ہوں گی آپ کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ قرآن جید وہ امام پڑھ کے سنا رہا ہے جہاں وہ مسٹیک کرتا ہے غلطی ہوتی ہے پیچھے سے ایک آدمی بولتا ہے اگر وہ گونگا ہو جاتا ہے ایک پیچھے سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور وہ بولتا ہے ہمارے عاصم منیر صاحب نے جو کچھ کیا انہوں نے سبق نہیں سیکھا ہر آدمی جنرل باجوہ کی طرح بھاگ کے نہیں جائے گا جنرل باجوہ صاحب نے ان کی زندگی سے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ وٹیور ہی دیڈ پاکستان اور وہ بڑے سنسیر تھے وٹیور ان کے اوپر لیکن ان کی ایبیلٹیز یہ نہیں تھیں کہ وہ ملک چلا سکتے میں نے جنرل باجوہ صاحب کو بولتے ہوئے سنا ہے طاقت جو ہے آپ ساؤنڈ کو دیکھیں آپ کے پیچھے کوئی نات بج رہی ہے جی بہت شکریہ سو وہ جنرل باجوہ صاحب کی ایک ذمہ داری ہے آثورٹی نبی اکرم صلی اللہ وآلہ آثورٹی کس کے پاس ہونی چاہیے اس کے لیے یہ الفاظ ہیں اللہ آثورٹی اللہ مہ بیان جو صاحب بیان ہے اس کو آثورٹی ہم دیتے ہیں یہ لفظ اللہ ما اس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا ہی نہیں گیا اس لفظ کا اللہ ما کہتے ہیں کسی کو آثورٹی دینا اختیار دینا جی میں بہت اس بات ہے آثورٹی پاور جسے آدم الاسما آکل لہا ہم نے آدم کو ان قوانین کے اوپر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قوانین ہے ان کے بارے میں مکمل آثورٹی دی یہ واحد مخلوق ہے بنی آدم کہ ان کو چاہے مانے یا نہ مانے یہ آثورٹی اور کسی کے پاس اس کائنات میں نہیں ہے صرف بنی آدم کے پاس ہے کہ وہ قانون مانے یا نہ مانے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ ما جو لفظ قرآن کریم کا اور آثورٹی جو ہے اللہ ما البیان کے بیان کے ساتھ وہ اپنی آثورٹی قائم کرتے ہیں بیان کے ساتھ میں جنرل آسم منیر صاحب کو اور ان کے سابقہ جنرل صاحب کو دیکھتا ہوں پاکستان جو بھگت رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک گونگا پہلوان جاتا ہے اور دوسرا گونگا پہلوان آ جاتا ہے آپ دیکھئے کہ کیا کیا انہوں نے جو ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ کوئی افیکٹیو گورنمنٹ نہیں پنجاب کی گورنمنٹ کو آپ دیکھئے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ انہوں نے بنائی اس کیر ٹیکر گورنمنٹ میں جس قسم کے داگی کردار لے کر وہ آئے ہیں داگی جن کا اپنا کیریکٹر صاف نہیں جو کھڑے ہو کر پبلک کے سامنے کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے ایک پیسہ حرام کا نہیں کھایا اس کے باراکس پاکستان کی سیاست میں امریکن سٹیزن اور پاکستان کے سٹیزن ہونے کے باوجود گزشتہ تیرہ سال آج تئیس ابھی گزری ہے تاریخ تئیس نومبر سوری تئیس مارچ تیرہ سال پہلے جنت وانہ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر آپ کو بہت سے ملیں گے بہت سے ڈاکٹر ہیں جو امران خان کے ڈونرز ہیں جو امران خان کے لیے تخلیریں کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس کے پاس اس قسم کا نظریہ حیات ہو جس نے قرآن کو یوں سمجھا ہو اور جانا ہو جس نے جرت کر کے جماعت بنائی ہو جنت پاکستان پارٹی اور سکریش سے کھڑی کی ہو میں سلوشن کے طور پہ اور سلوشنز کی بات کرتا ہوں کہ جو ظلم کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایفیکٹیو قانون بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ دس دس کروڑ فائن کرے ان تمام لوگوں کو جو اسطیفہ دے کے چلے گئے جو اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اور بلکل جی بلکل ویسے ہی جیسے جیسے پاکستان آرمی کا ایک سولجر ہے آپ پاکستان آرمی ایک سولجر کو میں سولجر کی بات کرتا ہوں لیفٹننٹ کی بات کرتا ہوں پی ایم اے میں سے جو گزر کر ایک ملٹری اکیڈمی میں سے آدمی آتا ہے کتنا پیسہ ہماری قوم اس پہ سرف کرتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جس وقت وہ کانٹریکٹ کرتا ہے پی ایم اے میں جانے کا اس سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں اسی کو مرتد کہتے ہیں اسلام کی اسطلاح میں یہ واجب القتل ہوتے ہیں یہ آپ اس کو جس کو مرتد کہتے ہیں کہ آپ آئے فوج میں شامل ہوئے اور اس کے بعد آپ چھوڑ کے چلے گئے یعنی جب آپ کو سارے نیشنل سیکرٹس پتا ہیں ساری سٹریٹیجیز پتا ہیں ملٹری سٹریٹیجیز پتا ہیں ایسے افراد کے لیے شدید ترین قانون ہوتے ہیں امریکہ میں آپ دیکھئے جو ایبسکانڈرز ہیں کتنی کتنے سال سزا پائی ہے انہوں نے جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سو بیسکلی جو این افیکٹیو چیز ہے پاکستان کے پاس وہ پاکستان کی مکننہ ہے اور ان کے پاس شعور نہیں ہے الیکشن کمیشنر جو ہیں پاکستان کے ان کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں قانون جو چیف جسٹس کے ہیں برابر ہیں اور وہ سو موٹو لے سکتے ہیں اور اگر وہ یہ قانون بنائیں اور اس قانون پر عمل درامت کریں اور پاکستان آرمی کو استعمال کریں کہ جو جو آدمی آندہ کچھ پیلیڈ میں ایک مہینے کی دو مہینے کی چھے مہینے کی مولت دے دیں ان تمام میمبرز کو کہ وہ دس دس کروڑ روپیہ حرجانہ ادا کریں الیکشن کمیشن سر ڈس کوالیفائی کرنے سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہاں پر قتل کے مقدمے میں بھی دیکھیں سزائے موت بھی جن کو ہوتی ہے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ اوجے سمسن کا کیس دیکھیں کہ اس نے قتل کیا یا قتل نہیں کیا اس کو انڈیم نیٹی کی جو سزا ملی اس کی ساری وہ گھر سے بے گھر ہو گیا کروڑ پتی آدمی تو قتل کے کیس میں بھی آپ اس کسی کو سزائے موت بھی دے دیں اس سے سٹیٹ کو کچھ نہیں ملے گا سٹیٹ کو تو پیسہ ملتا ہے تو سٹیٹ جب فائن کرتی ہے کسی کو جب آپ فائن کرتے ہو تو وہ فائن جو ہے جرمان وہ ہر جان بات ایک بتائیں کہ اس سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر آرمی چیف بیرا مقابلہ چیف جس تو آپ کے خیال میں یہ کہاں پہ فیصلہ کیا ہوگا آنے والے دن میں آپ کو سلوشن پیش کرتا ہوں جہاں تک فیصلہ کیا ہوگا صاحب آئی ڈو ناٹ نو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس سلوشن ہے جو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جرنل آسم منیر صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہیں اور میں محافظ قرآن ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں حفاظت کرتا ہوں قرآن لفظ اس پروکلمیشن کا اس اعلان کا ہے جیسے آپ ایک لفظ بولتے ہو قرار داد منظور کی گئی 23 مارچ کو قرار داد یہ قرار جو لفظ ہے اسی سے لفظ قرآن ہے نبی پاک صلی اللہ نے ایک پروکلمیشن ایک قرار داد کا اظہار کیا تھا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ ہم اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کریں گے اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام قائم ہو ان کو قرآن کریم ایڈریس کرتا ہے متعدد بار یا ایوہ اللہ زین آمن وہ ماننے والے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم ہونا چاہیے یہ ہیں یا ایوہ اللہ زین آمن تو امپورٹنٹ چیز جو سلوشن ہے میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں جرنل آسم منیر صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جرنل صاحب میں نے پچھلے پروگرام میں اور وہ میرا لیکچر میرا خطبہ کلیرلی جا رہا ہے آپ ریلیگیٹ کیجئے جس طریقے سے آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ نے ایک انٹیرم گورنمنٹ قائم کرنی ہے جو محاسبہ کر سکے پہلی پلی آپ قوم سے یہ لیں کہ وہی جو ضیاء الحق صاحب نے پلی لی تھی کہ جب تک احتساب نہیں ہوتا اور یہ نہیں پتا چلتا کہ ان سیاسی جماعتوں کے پاس اساس کیا ہیں اور ان کو فائنینس کون کر رہا اس وقت تک میں الیکشن نہیں کراؤں گا that is mandatory number ایک اور بات بھی ہے نا جی آپ نے سب کے جو نئے الیکشن کمیشن ڈیٹ بھی ہے اکٹوبر میں اٹھار اکٹوبر کو میرے خیال میں تو اس کو ہمیں انڈوز کرنا چاہیے چونکہ اس وقت جو ہونگے چیف جس کازی فائز ہونگے اور میرے خیال میں شفاف اور کلیر الیکشن ان کے زیرے نگرانی ہو سکتی ہے جو ماجودہ جو عدلیہ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا عمر بندیال ہے یا اجاز الحسن ہے کہ ان کا جو فیصلے کی ہیں انہوں نے ماضی کے اندر اور ان سے یہ کبھی نہیں کی جا سکتی کہ اگر اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں پاکستان اس کا مدھامل ہوگا خون ریزی ہوگی خانہ جنگی ہوگی جو سوٹیار ابھی ہے سر آئی ایم سوری ٹو سی جو آدمی اس کو بیس سلوشن کہتا ہے اس کو غریب پاکستانی کا احساس نہیں کہ پاکستانی غریب کیسے سفر کر رہا ان الیکشن اور جمہوریت کی وجہ سے اس کو احساس نہیں میں تو یہی کہوں گا کہ جو ایسی بات کرتا ہے کہ 18 اکتوبر کو الیکشن کرا دیں تو ہی نادہ چند کلیوں پر کنات کر گیا آپ کو چننہ جان کو ہٹا کر منہ جان کو لے آئیں گے تو کیا وہاں آت بدل جائیں گے لیکن میرا جو کوئیسن یہ تھا کازی فائز زیسہ کی زیر نگرانی اگر الیکشن ہو تو موسی پیپلز سیڈیس پیپلز سیڈیس موجودہ سپریم کورٹ کا سیڈ اپ یا سیاد جنہوں نے ہماری عدلیہ بھی لگے سیسٹم پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستانی قوم سے جس سے قرارداد کہتے ہیں ایک ریزولوشن لیا جائے کہ کیا اس قوم کا جمہوریت پر ایمان ہے کہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس لیے ہم نے تو موقع ہی نہیں دیا قوم کو بتانے کا کہ وہ چیز جسے حرام کہا قرآن کریم نے وہ یہی جمہوریت تھی دیمارکرسی بداؤٹ اکنگ دیمارکرسی بداؤٹ اکنگ دیز نات ورڈ سر کوئی ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں قرآن کھولنے کی ضرورت ہے لا تنفضونا اللہ بسلطان کبھی بھی آپ کسی جمہوریت کو کسی چیز کو چلا ہی نہیں سکتے الا بسلطان ڈیمارکرسی بداؤٹ اکنگ ڈیز نات ورک ایک آثورٹی جس کے پاس کنگ لی آثورٹی ہوتی ہے اور سلطان کے پاس کیا آثورٹی ہوتی ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جاتا کہ اس نے کس کو مارا اور کیوں مارا وہ he acts on behalf of god یہ ہے ترجمہ لفظ بسم اللہ کا یہ نبی پاک نے قائم کی تھی باقی تمام کھیل تماشے ہیں خاور صاحب یہ سیاسی جماعتیں پچھتر سال سے میرے سے پوچھیں اور ان دو کروڑ پاکستانیوں سے پوچھیں جو بیرون ملک اپنا خون پسینہ چالیس سال سے میں بیرون ملک ہوں چالیس سال سے نہ باپ کا جنازہ نہ ماں کا جنازہ نہ بہن کا جنازہ ان میں شرکت نہیں کر سکا ایک موقع کے لیے جا کر میں صرف ان کی قبروں کا دیدار کر سکا تھا جو لوگ جنہوں نے جلاوطنیاں ہجرتیں کاٹی ہیں کس وجہ سے اپنے ملک میں سب کچھ تھا لیکن ہم نے قرآن کریم سے جو منفیسٹو ہے جو گائیڈنس ہے وہ گائیڈنس لی نہیں کہ وہ کہتا ہے لا تقربہ قریب مت جاؤ جیسے وہ کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ یہ زنا کے قریب مت جانا کیا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ زانی جو ہے اس کے قریب مت جاؤ زانی مرد زانی عورت جیسے آپ کے ہاں ہیں جیسے ہماری ماں تھیں ہمیں بچپن میں روکا گیا تھا گزرنا بھی نہیں ہمارے محرم عشورے کا جلوس گزرتا تھا وہاں سے ایک گلی تک جاتے تھے ہمارے خاندان کے لوگ اس کے بعد ہم علیدہ ہو جاتے تھے کہ یہاں کے بعد ہم نے آگے نہیں جانا اس لیے کہ وہ وہاں سے وہ اس میں سے گزر رہا تھا یہ میں نے پوچھا اپنے بزرگوں سے کہ یہ آپ اتنی شدت کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ سارے مو نیچہ کر کے تو جلوس سے نکل جاتے تھے وہ اس لیے کہ وہاں زانیا رہتی ہے پروسٹیچوٹ رہتی ہے زانی زان رہتا ہے جو پروسٹیچوٹر ہے وہ جو پروسٹیچوٹس کے پاس جن کے لیے سزا ہے ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کیریکٹر کو جو اسلام کا کیریکٹر ہے جو یونیورسل کیریکٹر ہے امریکہ کا کیریکٹر ہے ہم نے ایسے آدمی کو وزیراعظم بنا دیا ہے اس لیے کے بجا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ کیر ٹیکر گورنمنٹس آئیں ماں سوائے زیاء الحق کے اور میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی اگر قیادت دو سال سے زیادہ پرولانگ نہ کرتی زیاء الحق قوم کا سب سے بڑا ہیرو ہوتا انہوں نے اپنی قیادت کو اتنی طول دی اس لیے کہ وہ انیفیکٹیو تھے بہت سارے معاملات میں آج ضرورت ہے ایک زیاء الحق کی جو دو سال آدمی جو ہے جس کے خون کا سط پی رہے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مارشل لوج اسے سلطانی نظام کہتے ہیں اس نے پاکستان کو کیا دیا لوگ کہتے ہیں عیوب خان نے آتے ہی جو لینڈ ریفارمز کی لینڈ ریفارمز آج یہاں امریکہ میں بھی ہیں کہ لوگوں کی جو اتنی زمین تھی یہ زمیدار ان کے پاس کیا تھا جی کہ ہم زمین کے مالک ہیں کاغذ کا ورکہ تھا جو کہاں سے جلی بنا کر لے آئے تھے یہ جو آپ کے مختلف مخدوم صاحبان مخدوم صاحبان مخدوم صاحب لے کے آگے کاغذ کا وہ آپ کا کوئی ایک مخدوم کوئی ایک وہ جو جو پیسے کھاتے ہیں ان کے قبروں کی کمائی کھاتے ہیں وہ کیا نام ہے جی اس آدمی کا جو قبروں کی کمائی کھاتا ہے شاہ محمود قریشی تو ان کے پاس جو لینڈ تھا عیوب خان نے اور یہی امریکہ میں پرنسپل ہے لا جس کو ایمننٹ ڈومین کہتے ہیں کہ اگر کوئی زمین کسی کے پاس ایسی ہے جو اس کے اوپر مالک کو مفاد عامہ کے لیے خرچ نہیں کر رہا تو گورنمنٹ اس زمین کو چھین سکتی ہے کانسٹیچوشن میں امریکہ کے یہ لاؤ ہے اور پھر فیفت امنمنٹ اسی چیز کے بارے میں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اور جس سے زمین چھینی جائے اس کو اختیار ہے کہ وہ گورنمنٹ ایک مناسب قیمت اس کی زمین کی ادا کرے امریکہ میں جب زمین چھینی پاکستان میں جب ہماری ان لینڈ اونرز کی جیسے شانواز بھٹو صاحب کا لینڈ تھا بہت سارا اور بہت سارے لوگوں کے لینڈ سے مالک بنے ہوئے تھے کاشت اس میں کرتے نہیں تھے اس لیے کہ پرابلم یہ ہے یہ جو چھوٹا ذمیدار ہے جتنا یہ نقصان آپ کے ملک کو پہنچاتا اتنا اور کوئی نہیں پہنچاتا جب پانی کی بات ہوتی ہے سب سے زیادہ حق دار وہ پانی کا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی اس کی جو فصل ہے دو مربع چار مربع اس سے وہ پیسہ جو آتا ہے اس سے وہ مرسیڈیز کار بھی لے لیتا ہے لہور میں کوٹھی بھی ڈال لیتا ہے اپنے بچے کی شادی پہ ناچ گانا مجرع بھی کروا لیتا ہے اور اس کے پاس ٹھیک ہے جی اس کے ان لوگوں کے لیے قرآن کریم نے یہ صاحب السمو ہیں صاحب السمو کہتے ہیں لینڈ لارڈ کو نبی پاک آخر میں اگر کوئی میسیج آپ رمضان اور مبارک پہ دینا چاہیں قوم کو نیشن کو تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنی دیر سنا میرا یہی میسیج ہے جرنل آسم منیر صاحب کو جرنل صاحب لیٹ می رن دا انٹیرم گورنمنٹ پاکستان لیٹ می رن دا انٹیرم گورنمنٹ پاکستان فور ٹو یرز میری بیک گراؤنڈ آپ ایڈمسٹریٹیو دیکھیں آپ لوگوں کے پاس تو چھ مہینے امریکہ میں آ کر آپ کوئی کورس کرتے ہو میں نے تیس سال یہاں سٹیٹ میں ایڈمسٹریٹیو رول کے میں کام کیا ہے اور پاکستان میں کام کیا دو سال کے لیے دو سال کے لیے گیو می دس آپ پاکستان جس انسان کے اوپر ظلم ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی ساتھ جائے یا نہ جائے میرے ساتھ جس نے جانا ہے وہ جان لے اس بات کو کہ سر ہتیلی پہ لے کے جاتے ہیں یہ جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے قد و گیسو میں غالب کا شیر ہے قد و گیسو میں کیس و کوہکن کی آزمائش ہے کیس اور کوہکن دھاک صاحب کو میرا بہت معدوانہ سلام اور آپ کی اس خواہش کو میں دل و جان سے انڈورس کرتا ہوں سر مقبول ملک صاحب مقبول ملک صاحب آئی لاب یو اللہ تعالی آپ کو خوشیاں آفیت عطا کرے یہ جو کچھ روشنی ہے میرے پاس ان دو آنکھوں سے یہی حاصل کی ہے کہ ایک قرام جیت کو پڑا اور دوسرا اللہ نے نصیب کیا کہ میں امریکہ کو دیکھ سکوں کہ ایک قوم کیسے اس نظام کو بائم کرتی دو چیزیں اللہ کی خاص خاص عطا مجھ پہ ہوئی اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کی ذات کیسے پیدا کرتی ہے اور کیسے مجھے لے کر آیا یہاں میرے جیسے ذرہ ناچیز کو کیا کیا مقامات ملے ہیں یہاں پر یعنی لیکن میرے آپ آگے چٹانوں پہ سیر آکر سر آپ کو واپس جانے کی کیا ضرور ہے کیوں دردر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آخری جملہ جب میں نے جنت پاکستان پارٹی بنائی تھی تو میرے پاکستان میں سجن ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری شکل دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون آدمی ہے جو دوزخ کی ائر کنڈیشننگ کا ٹھیک ہ جس دن میں بیڑا اٹھایا تھا اپنی بیوی بچوں کا میں تو کمزور سا آدمی تھا میں نے کہ یار ایک ہی ہو گیا اور میں رسپونسیبل مجھے بچے ہیں سارا کچھ اس کے بعد ایک کنٹینویس سیریز ہے میری زندگی سکسیس کی کامیابی کامیابی کے بعد کامیابی اور دیانت کے ساتھ کامیابی اس سر کو میں نے جھکنے نہیں دیا گورنمنٹ میں کام کیا اس سر کو جھکنے نہیں دیا میں آپ کو اپنی سکسیس جزاک اللہ آج میں دو ساتھیوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا فخر محسوس کرتا ہوں کرنل مقبول صاحب اور خاور صاحب اس لیے کہ مجھے بہادر چاہیے جو گردنے کاٹ سکیں ان چیف جسٹس کی ان لوگوں کی جو کروڑوں روپیہ کی کروڑوں روپیہ ان کی تنخواہ ہے اور جو فیصلے کرتے ہیں غریبوں پر وہ غریب جو بیچارہ اپنی عزت جان بیچ کر وہ ساری دیاری لگا کر انہوں نے تو کبھی زندگی میں مزدوری ہم نے یہ بیڑا پچھلے دس سال سے اٹھایا شاباش آفرین حق جو ہے ہم کہنے سے بلکل گریس نہیں کرتے کسی بھی ہیں تو یہ ایک شیر پہ ہم احترام کرتے ہیں کہ میں تو حق بات سرے دار بھی کہہ دیتا ہوں تیری پیش آنی ہے تابہ پیش کیسے تو کنی طور پر سر آپ جیسے بہادر جو لوگ ان کو انڈوز کرنا آج ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے چالیس سار سی ہمیں کسی چیز کی اللہ نے بڑی رحمتی ہے یہ ملک بلس ہے سر یہ کانٹنٹ یہ کانٹنٹ ہماری ہماری قوم کے اندر بہت تھوڑا سا ہے یہ کانٹنٹ جو ہے اپنے وطن کے لیے اپنے خمیر کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنی مٹی کے لیے کہ آج ہم کچھ بھی ہو جائے یہ پروگرم جو ہے خاور یوسف پچھلے دس سال سے ہم جاری ہے ہم حق کی بات جس وقت میں نے میرے پاس دو بورڈ سرٹیفکیشن یعنی جس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا اس وقت مجھ کو اتنی پیمنٹ ہو رہی تھی اتنے پیسے آ رہے تھے اور اتنی آفرز تھی ایز ایز سپیشلسٹ کام کرنے کی اور میرے بچوں یاد اسی کام کے لیے رکھی اس لیے نہیں آپ دیکھیں یہ تو ایک ناممکن سی چیز ہے نہ میرے پاس ایسے پیسے نہ کوئی میں الیکشن لڑ سکتا ہوں ان کروڑ پتیوں کے خلاف لیکن اس امید پر جیسے وہ بیج ڈالتا ہے مٹی کے اندر اور پھر اس بیج کو اللہ تبارک تعالی اس کا قانون اس کو بناتا ہے کتنے ہزار لاکھوں اللہ نے فالورز عطا کیے آپ جیسے ساتھی میرے ساتھ شامل ہوئے جن کی نس نس کے اندر پاکستانیت ہے نس نس کے اندر اور میں اس کیڈیٹ کالیج کا حسن عبدال کا گریجوئٹ ہوں جہاں ہم بارہ بارہ سال کے بچے ایسے کمیز پھاڑ کے کہتے تھے یہاں پہ نشان لگاؤ یہاں پہ گولی کھانی ہے بارہ بارہ سال کے بچے ہم کہتے تھے یہ پیشن شکریہ ربنا تکبل منا انہ کانت سمیل علیم ربنا تکبل منا انہ کانت سمیل علیم